نشانی قرآن سے بتا رہا ہوں مسلمان تو خجر میں آذر نہیں ہوتا اور اللہ کے نبی نے کہا خجر کی نماز منافق کے لئے مشکل ہوگی مومن کے لئے مشکل نہیں ہو مومن تو کون ہے قطاجعف جنوبہم عن المغاجی یاد اولا ربہم خوفا تمہ مومن تو کون ہے جس کے بستر پہلو ان کے بستروں سے دور ہوتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو خوف اور امید میں پکارتے ہیں واللہ یہ رات کا اگر مسلمان سارا نظام اس کا ٹھیک کر دیں اللہ اپنی قدرت کو پہلے آسمان پہ لے آتے ہیں گوہاری کی روایت ہے کہ مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے ساری امت تو اس سو رہی ہوتی ہے متقی کی صفت چوتھی کے ہے راتوں کو بستر پہ تھوڑا سوتے ہیں مسلم پہ زیادہ ہوتے ہیں میرے پیاروں یہ بڑا عمل بتاروں رسکہ آپ کو ہم اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں ہم نے نماز کو ٹی ٹوئنٹی بنا لیا ہے جلدی ہلڈی ٹی ٹوئنٹی نماز پڑھو ٹربو لگا دیا نماز پہ جلدی ہلڈی نماز پڑھو بار بار بی کیو آرام سے مزے کر کے کھائیں گے جلدی ہلڈی نماز پڑھو پیزا مزے سے کھائیں گے روایت میں جلدی ہلڈی پیزا کھاؤ پھر آرام سے نماز پڑھو جلدی ہلڈی کھانا کھاؤ پھر آرام سے نماز پڑھو جو نماز میں جلد بازی کرتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اٹھائے جائے میں آپ کو بتا رہا نماز بہت دروازہ رسک کا میرے پیاروں یہ اشراق کی نماز میں ہماری روزی ہے چارشت کی نماز میں روزی ہے تحجت کی نماز میں روزی ہے اے میرے نبی ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے ہیں ہم آپ کو دیں گے آپ نماز قائم کریں اور اپنے متعلقین کو بھی نماز قائم کریں نماز قائم کا حکم ہے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے آپ نماز کو سر سے اتارتے ہیں شکر نماز ختم ہوئی جو متخی ہوتے ہیں تو نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ہوتا جس کا تینیشن اللہ سے ہوتا ہے میرے پیاروں نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرتا دلاوے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا جیسے آج ووٹس ایپ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا ہر دس منٹ بعد آن لائن ووٹس ایپ ہم قرآن میں روزانہ کتنا آن لائن ہوتے بھائی کتنا ووچ سیپ اور کتنا قرآن اس لیے پانچ ماہ چوتھا عمل کیا بتایا تحجد پڑھو لمبی پانچ ماہ عمل بتایا آخری جب رات ہوتی ہے سہری کا ٹائم وہ اس وقت استغفار کرتے ہیں اور استغفار وہ چیز ہے حدیث میں آتا ہے جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے اس کو وہاں سے روزن دوں گا جا سے اس کو گمانمی بتا اور یہ جو اولاد کا نسخہ استغفار کا ہے کیا نسخہ ہے تین سو دوہ استغفار کرو جتنا گناہ کبیرہ چھوڑ دو اور سورہ نو کی دس گیارہ بارہ نمبر آیت کسرت سے پڑھو اور حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم السلام کی اولاد کی دعائیں دو پڑھ لو یہ چند مہینے کر لو ایک آدمی کو میں نے بتایا سترہ سال بعد اللہ نے اولاد دی ایک امریکن کپل گجراتی انڈیا کا میں نے امریکہ میں جا کے بتایا گیارہ سال اولاد نہیں تھی گیارہ سال بعد اللہ نے اس کو جڑوا بچے دیا استغفار سے اللہ ہر مسئلہ حل کر دیں گے تو کہا یہ متقی سہری میں استغفار کرتے ہیں اور چھتی چیز پھر بتائی ہر ساحل اور محروم کو عطا کرتے ہیں اس کے نیچے اللہ نے کہا آیت ان تین صف عمل کے نیچے بتایا وَفِسْ سَمَائِ رِسْكُمْ وَمَا تُوَدُونَ تمہارا رِسْكَ عَمَال کے ساتھ جڑا ہے اس کے ساتھ نیچے نہیں جڑا میرے پیارے دوستگروں دعوت کا کام چھوڑ دیں کی ویسے ہمارا ایمان خراب ہوا اور جہاں رسک ہے وہاں ہمیں نظر نہیں آرہا اس کے لئے تبلیف علیہ کہہ رہے ہیں بھئی اس دعوت کے کام کو واپس کرو میرے پیاروں گزارش میری آپ سے ہے ہمارے جو ہم سے سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہم سے دعوت کا کام شیطان نے چھیل دیا جو مسلمان دعوت نہیں دے گا یہ سارا دن نفس اور شیطان اس کو دعوت دے گا ہم دعوت یہ دعوت تین دن نہیں ہے یہ کوئی سنت نہیں ہے یہ چلا لگانا کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ تو مسلمان کو دعی بنانے کی محنت ہے یہ طریقہ کار ہے کہ مسلمان اس محنت پہ آ جائے کرکٹ کی پریکٹس پریکٹس کے لئے نہیں ہے اس لیے ہے تاکہ یہ کرکٹر بن جائے بیان یہ جو بیان ہے یہ موبائلوں کے لئے نہیں ہے آج ہمارا بیان موبائلوں میں ہوتا ہے بیان کا ایک حصہ ہمارے اندر نہیں ہے ہمارا قرآن موبائل میں ہے 20 کتابیں حدیث کی موبائل میں ہمارے جز میں ایک کتاب بھی نہیں ہے میرے پیانے بعضے لوگ ریکارڈنگ دبا کے سو جاتے ہیں بیان میں زندگی بھر کبھی بیان نہیں سنتے موبائل کا بیان یہ بات ہمارے لیے اس کے لیے جو گزارش ہو رہی ہے آپ سے ہر مسلمان دائی بن جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ آب علیہ السلام دن میں مدسر تھے اور رات میں مضمل تھے دن میں مجنون کی طرح لوگوں کو دعوت دیتے تھے حدیث میں آتا ہے ایمان کی تجدید کرو کہا ایمان کی تجدید کیسے کریں کہا لا الہ الا اللہ کہا کرو ہم صرف پرنے میں لگ گئے پرنا الگ محنت ہے جو لا الہ الا اللہ کا ذکر تنائی میں نہیں کرے گا اس کی دعوت میں اللہ جان نہیں رکھیں گے جو تنائی میں دعا تلاوت نہیں کرے گا اس کی دعوت ٹھوکی ہوگی لیکن حکم ہے ایمان کی تجدید کرو لا الہ الا اللہ کو کسرت سے بولا کرو میری پیارو آج ہم نے کلمے کو بولنا چھوڑ دیا کلمی کی دعوت چھن گئی یہ اتنا بڑا عمل قرآن کہہ رہا ہے وَمَنَ اَحْسَنُ قَوْلَ مِن مَنْ دَعِلَ اللَّهُ سب سے آسن عمل لوگوں کو اللہ اکتر بلا اللہ فرمارے ہیں وَاللَّهُ يَدُو إِلَى الدَّارِ السَّلَامِ اللہ کہہ رہے ہیں میری دائی ہوں وَاللَّهُ يَدُو إِلَّا الْجَنَّةِ وَالْمَغْفَرَةِ اللہ جنت اور محرط کی دعوت دے رہے ہیں تمام انبیاء دائی تھے یہ امت بھی دائی ہے آج امت نے دعوت کا کام چھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ ان کے ظالموں کو مسلط کرے گا ان کی دعاوں کو خبول نہیں کرے گا دشمن کے خلاف مدد مانگیں گے میں ان کی مدد نہیں کروں گا قرآن وحی ہے برکت میں ان کو قرآن وحی کی برکت سے محروم کروں گا آج مسلمانوں کو قرآن سے وہ فائدہ نہیں ہو رہا قرآن میں شفا ہے کس مسلمان کو قرآن سے شفا مل رہی ہے سورہ فاتحہ میں شفا ہے کتنے مسلمانوں کو شفا سورہ فاتحہ سے مل رہی ہے زیتون میں انجیر میں اور شہد میں شفا ہے کتنے مسلمانوں کو اس سے شفا مل رہی ہے پوری دنیا کے مسلمان دوائیوں میں غرق ہوئے میرے کاروں لیکن شفا کس کے لئے مومن کے لئے مومن بننے کے یہ محنت ہے اس کے لئے آپ سے گزارش کر رہے ہیں چند گزارشات میں آخری آپ سے کر رہا ہوں میرے پیارو چلہ چار مینے تین دن بعد کی بات ہے ایک دیکھو روزانہ جم جاؤ گے تو مسل بنیں گے اور یاد رکھنا کسی چیز کا نور چاہتے اس میں تھکنا پڑتا ہے جو آدمی جوگنگ میں تھکے گا نہیں وہ ساری زندگی سٹیمنہ نہیں بنا سکتا جو آدمی جم میں تھکے گا نہیں ساری زندگی اپنے مسل نہیں بنا سکتا جو آدمی میدان دعوت میں تھکے گا نہیں اس کو دعوت کے نور کبھی نہیں ملے گا میری آپ سے گزارش ایک ہے جس سے مجھے بہت فائدہ ہے روزانہ دو گھنٹے دعوت آمال دعوت کے لئے نکالا کرو روزانہ دو گھنٹے اللہ کو بولا کرو فرشتوں کو بولا کرو آخرت کو بولا کرو خیامت کے پچاس ہزار سال کے دن کو بولا کرو آج ہم ہمارا ڈسکشن کیا ہوتا ہے کل کیا ہوگا پرسو کیا ہوگا لگری کے بعد کیا ہوگا ماسٹرس کے بعد کیا ہوگا شادی کے بعد کیا ہوگا بچےوں کے کیا ہوگا مرنے کے بعد کیا ہوگا ابھی یہ خبر آجائے کہ چائنہ یوں کر رہا ہے مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں موت کے بعد کیا ہوگا اللہ کے نظرین ساری دنیا مچھر کا پر بھی نہیں جب اللہ حساب کتاب لیں گے میرا کہ بتا دنیا میں تجھے بیجا کیوں تھا ایک آدمی نے موٹ سائیکل ہی ادھر سے نکلا ادھر نکلا بھئے کہاں جا رہے ہو کوئی پتا نہیں پتا ایسی چلا رہا ہوں تو وہاں جا کر رہے ہو ہمیں مقصد ہی نہیں پتا کیوں ہیں میری ایک گزارش ہے بہت آسان کام ہے دو گھنٹے دن میں نکال لو کہ میں دو گھنٹے دن میں دائی بنوں گا اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں گا دو گھنٹے اور ایک گھنٹہ رات کا نکال لو رات کو اللہ ایک گھنٹے تجھ سے بات کروں گا تین گھنٹے دین کو دے لو اکیس گھنٹے دنیا کا کام کرو اللہ آپ کی دنیا جنت کی دنیا بنا دے گا ایمان سے جنت کی ساری نعمت عزت محبت سکون چین بیت اتمنان بے خوف زندگی اللہ دنیا میں دے گا یہاں اپیٹائزر ہے مامین کوس ہے اس کے لئے شرط ہے ہم دائی بن جائیں اگر دائی نہ بنیں میری پیارو اللہ تعالی عذاب فورا نہیں بھیجتے جیسے ڈاکٹر کڑوی گولی سے شروع کرتا ہے اور پھر میٹھی گولی پھر کڑوی گولی پھر وہ ڈرپے لگاتا ہے پھر آپریشن کرتا ہے اللہ کا بھی یہی نظام ہے تو آج جو مسلمانوں پہ حالات آئیں کڑوی گولیاں شروع ہو گئی ہیں اب پھر آپریشن بھی ہے اس آپریشن سے بچنے کے لئے اس کام کو کرنا ہے نبی اب کوئی نہیں آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اب ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری شیع عرب غیر مسلم ہیں میرا ایک آپ سے سوال ہے شیخ صدیش صاحب جمعہ پڑھا رہے ہوں مسجد حرام میں پیچھے دس لگ آدمی کھڑیں اور شیخ صدیش صاحب نے جمعہ میں کہا اللہ اکبر خطبے کے بعد نماز شروع ہو گئی اور سورہ فاتحہ شروع کر دی